صدر عارف الوی کہتے ہیں نواز شریف وزرعاصم منتقب ہوئے تو آئینی تخائصہ پورا کروں گا پاکستان کے صدر عارف الوی کا کہنا اگر اگلے سال آٹھ فروری کو عام انتقابات کے نتیجے میں نواز شریف وزرعاصم منتقب ہوئے تو با حیثیت صدر مملکت آئینی تخائصہ پورا کروں گا پاکستان کے سرکاری خبر ایسا ایجنسی کے مطابق امریکی نشریاتی ادارے وائس آف امریکہ کو دیئے گئے ایک انٹرویو میں صدر عارف الوی کا کہنا تھا ادنیا انتصامیوں سیاسی جماعت انتقابات کے بروقت انعقاد پر متفق اور اس میں اب کوئی شبہ نہیں کہ عام انتقابات آٹھ فروری کو ہوں گے صدر مملکت کا مسید کہنا وہ کسی ایک جماعت کے نہیں بلکہ ہر پاکستانی کے ترجمان ہیں ایک سوال کے جواب میں عارف الوی نے کہا نواز شریف وزرعاصم منتقب ہوئے تو حلف کا تقاسہ پورا کروں گا سیاست دان اور انتصامیہ سمیت تمام سٹیک ہولڈرز مل کر کام کریں تو مسائل حل کیے چاہ سکتے سابق وزرعاصم عمران خان کے حوالے سے پوچھے کے ایک سوال کے جواب میں عارف الوی کا کہنا تھا عمران خان کے انتقابات میں شمولیت کا فیصلہ ادانک میں ہے بحیثیت صدر عدلیہ پر دانستہ اعتماد رکھتا ہوں انٹرویو کے دوران نو مئی کے پر تشدد مسائلوں کے حوالے سے پوچھے کے ایک سوال کے جواب میں عارف الوی کا کہنا تھا وہ ان واقعات کی مصمت کر چکے اور وہ خود تشدد کی سیاست پر ہر کس یقین نہیں رکھتے صدر عارف الوی نے غیر قانونی پناہ غزینوں کو ملک بدر کرنے کے نقدان حکومت کی پالیسی کا دفعہ کیا اور اسے مناسب اقدام کرا دیا ان کا کہنا پاکستان کی مشرد پناہ غزینوں کا بوجھ اٹھانے سے خاصر افغانستان میں قائم طالبان کے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے عارف الوی نے مسید کہا افغان طالبان دراندازی روکنے میں کامیاب دہے اور انہوں نے یقین دہانی کروانے کے باوجود کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے خلاف اقدامات نہیں اٹھائے اگلے سال فروری میں متوقع عام انتخابات کے حوالے سے عارف الوی کا کہنا تھا سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیل مہیا کرنا الیکشن کمیشن اور حکومت کی سمیتاری اور انہوں نے لیول پلینگ فیل مہیا کرنے کی یقین دہانی بھی کروائی